اسلامی جمعید مناظرین آپ کا میز بان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آج میں موجود ہوں لاہور کے ایک پیٹل پمپر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے یہ وہ شہری ہیں معصوم شہری ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے اور عمران خان صاحب نے عوام پر پیٹل بمپ گرا دیا ہے چھے روپے پیٹل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اس سے شہریوں پر کیا بوز جلے گا اور جو وہ غریب لوگ رکشہ چلاتے ہیں چنچی رکشہ چلاتے ہیں موٹر بائک چلاتے ہیں ان کا کیا پرسانحال ہوگا آپ مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے چھے روپے جو پیٹل کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس سے آپ متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا تاثر آتا آپ کے کوئی مسئلہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں کیوں بھائی عمران خان صاحب اگر چھے سو روپے بھی بڑھا دینا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں بھائی چھے سو روپے اگر بڑھا دینا تو قیمت تقریباً سات سو روپے کے قریب فری لیٹر پہنچے گی چھے روپے پہ چیخیں نکل گئی ہیں کس کی چیخیں نکلی ہیں عوام کی کس نے ماری ہیں کب ماری ہیں بھائی میں نے محاورتن کہا ہے کہ غربت سے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں اوہ کچھ نہیں ہوا یار کچھ بھی نہیں ہوا اچھا تو میری بات سنیں یہ جو تیل ہے یہ تیل سمندر میں سے نکالے ہیں عوام میں سے کیوں نکالا جا رہا بھائی عوام میں سے کیا آپ میں سے تیل نکلتا ہے میری میں سے نکلتا یہ بھی میں نے محاورتن کہا ہے کہ تیل غریب آدمی کیا کرے گا یار غریب آدمی کیا کیا کہنا چاہ رہے ہو اب یہ پیسے دیکھیں رکشے والا ہے یہ باقی لوگ ہیں انہوں نے پیٹرل ڈلوانا ہے جو 90 روپے کا ڈلوارے تھے وہ 96 میں ڈلوائیں گے کیمرہ آپ کو دکھائیے اس ٹینکی نہیں ہے نہیں یہ ٹینکی میں کیا ڈلوائے لپی جی یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب سب لپی جی پہ ہیں ہاں سب لپی جی پہ ہے بھائی بھائی یہ گاڑیاں لپی جی پہ نہیں ہوتی اور یار وہ سین جی پہ ہوتی ہے بس پیٹرل بھائی پیٹرل کیا نہیں بھائی پیٹرل چلیں چھوڑے حسد عمر صاحب نے اپنے دورے حکومت میں کہا تھا بھائی پیٹرل کی قیمت 36 روپے ہونی چاہیے ہیں باقی تو اضافی طور پر ٹیکسیز ہیں سارے تو وہ جب خود وزیرہ خلانہ بنے ہیں تو بھائی وہ کدھر گئی بات وہ کدھر گئی ٹویٹ کب کی ہے ساری دنیا کو پتا کی ہے ٹویٹر یوز کرتے ہیں جی کتنا یوز کرتے ہیں 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے میں ٹویٹر آپ کو تو پھر پتا ہونا چاہیے انہوں نے ٹویٹ کی تھی اور اب ٹویٹ کے بعد خود قیمتیں بڑھا دی ہیں کہاں ہیں 36 روپے بھائی کوئی ٹویٹ نہیں کی تھی سارا کچھ نون لیگ کروا رہی ہے وہ فیک اکاؤنٹ بنائے رہے ہیں یار ان کی کسی بندے نے کنوں نے وہ بیس رہنے دیں اچھا تو یہ بتائیں جو پیٹرل نکل رہا ہے یہ سمندر میں سے کراچی کے سمندر میں سے پیٹرل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اگر نکل گیا تو پھر یہ چھ روپے کم ہونے چاہیے نا اوہ پھر تو عیاشی ہے پھر عیاشی ہے تو کریڈٹ کس کو دیں گے اس کا عمران خان عمران خان کو کیوں وہ تو نواز شریف صاحب کی دورے حکومت میں پیٹرل نکالا جا رہا تھا یا اس کی ریسرچ ہو رہی تھی اوہ بھائی اوہ بھائی میری بات سنو عمران خان کے دور میں نکل ہے نواز شریف نے کچھ نہیں کیا چلیں عمران خان نے کیا ہے اللہ نہ کرے پیٹرل نہ نکلا کراچی سے پھر نواز شریف کا قصور ہے اچھا پیٹرل نکل ہے تو عمران خان اور نہ نکلے تو نواز شریف کا قصور نواز شریف کیوں ہیں تو بھائی سارا کچھ امریکہ کروا رہا ہے تو نواز شریف صاحب کا کیا قصور ہے بھائی اس میں تو وہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور نواز شریف صاحب تو جیل میں تھے وہ چھے ہفتے ہوئے لیپے نہیں اوہ بھائی نواز شریف جیل میں تھا نا امریکہ تو کھلا تھا ناظرین یہ انہوں نے لگتا ہے دو سو روپے کا پیٹرل ڈلوایا ہے اور یہ کس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں آپ نے نہیں کی زبانی سنی ہے لیکن فیصلہ آپ نے کرنا یہ ٹھیک ہے